الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما برک تعالی عبراہیم والا آل عبراہیم اینہ کا حمد مجید اسلات و اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابہ یا حبیب اللہ اسلات و اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی علیکہ یا خاتم النبی دین اسلات و اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی علیکہ یا رحمت للعالمین آمین عزین و ناظرین دوست و دوست و دوست اسلام علیکم اسی جدوں میں آج دیئے گالجری یہ بڑی اہم تام دستان لگے ہیں کہ جدوں میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دروت و سلام پڑھو اے او تین کوبیاں سرکات دیاں مرتبہ مقام جنہ سے حوالے نال میں سرکات سے دروت و سلام پڑھیا انہذا ذکر لازمی کرے کرو کیوں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے مرتبہ آئے ایسا انہوں نے اجاز آسلا کہ انہوں نے شخصیتنو چاہ چان لاؤں دے مترادل مطلب اسی پڑھ دے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وآل صحابہ کا یا حبیب اللہ اے حبیب اللہ دا ذکر جڑا یہ بہت ضروری ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک علیہ دا مقام علیہ دا مرتبہ جتنے ہیں انبیاء آئے نے انہوں نے علیہ دا علیہ دا لکب ملے علیہ دا علیہ دا ناماتوں خطاباتوں نے انہوں پکا رہا گیا مطلب قلیم اللہ روح اللہ خلیل اللہ لیکن آپ سرکار نو حبیب اللہ دا مرتبہ ملے ویسے ظاہر کوئی کسے نو پچھا جگا کسے بزرگ نو کسے نے کہ سرکار قلیم اللہ وی اللہ دا دوست ہوں دا حبیب اللہ جڑا وی اللہ دا دوست ہوں دا یا اللہ دا پیارا انہوں نے فرق کیا تو انہوں نے بڑا واضح فرمایا کہ جڑا کوئی تو اٹھا کرے جے وہ قلیم اللہ ہوں دا کہ جڑا ارچھے مولا تاک چلا جائے وہ حبیب اللہ تو یہ آگے حبیب اللہ دا مطلب اللہ دا پیارا کسی دوست بھی کہلو اور جڑے دوست ہوں دے نے یا پیارے ہوں دے نے وہ بیڑوی پہنے دا رہا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب نو اپنے حبیب نو اپنے کوڑ ساتھ کے ایک چیز ثابت کرتی کہ واقعی یہ حبیب اللہ میرا پیارا ہوا اور انہوں میں اپنے تاکہ رسائی دیتی اس تو پہلے کسی نو مرتبہ مقام آسل نہیں آئے کہ کوئی مراہدی کسی نو مراہدہ شرف آسل ہویا ایک چھوٹی جی ایک دانشوار دی گا اللہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علمِ غیب دے بارے بہت ساری ہیں بیسا ہوں دیاں نے وہ دا ایک بڑا پیارا پوائنٹ وہ اندھے نہیں کہ سب تو بڑا غیب جڑا واللہ دی ذہا سی کائنات دا سب تو بڑا غیب واللہ دی ذہا سی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی نو ذہا نہیں سکیتا کسی نو نہیں سی پتا لیکنو لہ دینے کہ جس نبی کو اللہ اپنا آپ نہیں چپا سکیا او دے علم دے بارے تسی نہیں جان دے نہ تسی بیعث کریا کرو کہ او کیوں نہ دا مرتبہ تھی کیوں نہ دا مقام اس تو بعد تو اس لیے جنہوں درود و سلام پڑھو تھے حبیب اللہ دا ذکر ضرور کرو اس تو اگلا جڑا وہا آپ سرکار دا کہ خاتم النبی جین صلات و السلام علیکہ یا رضو اللہ وعلالیکہ و صحابے کا یا خاتم النبی جین یہ بھی سرکار دا بہت اعلیٰ مرتبہ و درجہ و کہ آپ سرکار نبیاں تو بعد آئیں سردار بان کے آئے اور اونا تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور سورہ الاحضاب اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اجگل بڑا اس چیزتے بڑا زور دینا چاہی دا اپنے بچے آنوں سارے انوں دسنا چاہی دا کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ اللہ دے آخری نبی اس تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اے سرکار دا مرتبہ وائے یونا دی شانا جڑا اے چیزتے ایمان نہیں رکھ دا یا جڑے دیلے چے ایسی کوئی چیز ہے وہ پاکستان دے آئین دے مطابق اسلام چوں خارج ہے دین دے مطابق بھی دے پاکستان دے آئین دے مطابق اور اے دی آجگل بڑی ضرورت تھا اے اپنے بچے آنوں دسنا چیز ہے کہ ساتھے نبی جڑے نے خاتم اللہ علیہ وسلم اور اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دی شام ہی بہت ساری ہیں اس بارے ہیں سرکار بھم آیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی اندات عمر کوئی حکم دے رہے دیا تھا پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھم آیا کہ آج اللہ نے تو آڈا دین جڑا تو آڈتیں مکمل کر دیتا اس تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی اور تیسری حدیث آپ سرکار دی بڑی واضح موت بار سرکار بھمان دینے کہ میری مثال ایک ایسی ہے کہ کوئی بندہ مکان جڑا تمیر کر رہا ہوئے انہیں مکمل کر لہا ہوئے وہ دے چھے ایک ایٹ دی جگہ رہ گی ہوئے کہ میں وہ وہاں وہ دے چاند کے جس طرح ایٹ جڑی ہے اس مکان وہ مکمل کر دی دی میں وہ اللہ دا دین جڑا سی وہ دے چھے جڑی کوئی تھوڑی جی ہے جائچ ہو میں پوری کر دی اس تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا تو بلکہ ایک ساڈیاں سکالر نے فرط آجمی صاحبہ وہ شانِ مستوحہ اس اندازنا بیان کر دیا نے ستائیس میزے بارے وہ بیان کر رہی ہیں جی کہ انہاں جلناں بھی لیلہ تل قضر کیسی قرآن نو لیلہ تل قضر نازل کیتا وہ کہہ رہی ہیں سی کہ لیلہ تل قضر جی رہی ہے جس رات مطلب قرآن نازل ہویا وہ رات تُسی دیکھو کہ ساریاں راتاں توں افضل رات شانِ مستوحہ اس اندازنا بیان کر رہی تھی اسلام دی شان بھی تُسی سمجھ لو تو اندین ہے کہ جیس نبی باستے قرآن نازل ہویا اس رات وہ نبی سارے نبیاں افضل روحان اللہ اور جیس امت لی قرآن نازل ہویا وہ امت جیڑی ہیا ساریاں امتانہ افضل اور سرکاروں ماندیاں ہیں کہ جیس جگہ تھے جیس شہر جو قرآن نازل ہویا وہ شہر جیڑا سارے شہرانہ افضل تھا تو اے سی کہ تُسی دیکھو کہ تُسی آخری امت جے اور افضل ترین امت نبی پاس صرف میری امت جیڑی امتانی سردار امت ہوئے میری ایک کتاب جیڑی یا قرآن جیڑا اس تو بعد کوئی قرآن کوئی کتاب نہیں آئے گی اور مکہ شہر جیڑا انہوں جیڑی اہمیت دی گئی یا کسے شہر نو مکہ جیسی اہمیت آخر نہیں ہوئے تو اے اپنے بچیاں نو اسی یہ دسنا ماں کہ ساڑھے نبی جیڑے نے انہوں دا مرتبہ وا انہوں دا مقام آؤ خاتم انبیاء نے اس تو بعد اگلا تذکرہ اڑا ہوتے بہت ہی عالی سرکار دی بہت بڑی خوبیہ کہ رحمت اللہ العالمین السلام علیکہ یا رسول اللہ جروہ درود اسلام پڑھو اللہ علیکہ وآلہ صحابہ یا رحمت اللہ العالمین کہ سرکار جیڑے نے سارے عالم وآلہ سے رحمت نے اور اذا تُسی دیکھو کہ ذکر بھی اللہ تعالی نے سورہ اے انبیاء جکیتا وآمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ میں اپنا نبی جیڑا وآلہ سارے عالم وآلہ سے رحمت پڑھا سورہ انبیاء جیدہ ذکر کندہ مقصد تھی کہ جیسے سورہ انبیاء انبیاء دے حلاد لوگ پڑھن گے میری منرارے جنہیں قرآن پڑھن گے سورہ انبیاء انبیاء دے حلاد پڑھن گے وہ تھے میرے نبی داب یہ صفت یا خوبی پڑھن گے کہ یہ نبی جیدہ رحمت العالمین سورہ بجیدہ رب العالمین رحمت العالمین کسی دیکھو کہ اللہ تعالی رحیم کریم عالم جیدہ نے عالم گنائیں گئے دے چاہے اور ساڑھے ذہن چونہ چاہیدہ کہ سرکار مسلمانہ واسطے صرف رحمت نہیں آئے یا دنیا واسطے رحمت نہیں آئے بلکہ رحمت العالمین دا لفظ گنیا گیا جو میں رب اپنے آپ رواں دا رب العالمین کہیں دے جینا کہ سارے عالمان تا تو ربیں اسے طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو رحمت العالمین ہے سارے عالمان تا تیری رحمت عالم کنے نے میوی پوسیبلیٹی ایسی اتھتا کیا ہے ایسی چیز نو عالم سمجھتے ہوں ہاں گے لیکن عالم بہت سارے نے تھا تو بڑا عالم جینا وہ عالم ارواہ گینے آ جانا ہے جتھے روہاں نے جیریاں کے مطلب اپنی واری نار ترقیب نار دنیا دے آ رہے ہیں اتھے ساریاں روہاں موجود نے بہت بڑا عالم آ اس تو بعد ایک عالم مکفی ہے جیریاں کے مہاں دا پیٹ دا عالم ہے وہ جس ورے ایک روہ اتھے آئندی ہے نہ ہو عالم رواج رہندی ہے نہ ہو ایک عالم دنیا چوندی ہے ایک ایسے عالم چلانے تھہرائی ہے انہوں مکفی کیا گیا اتھے دیکھو بہت ساریاں روہاں موجود نے آئیتا ہے جو بھی انساناں ماماں نے جنہیں بھی جانور نے انہوں نے دیا مادہ جیریاں نے وہ عمل دے دورانوں ساریاں روہاں اتھے موجود اس تو بعد عالم دنیا آ جاندہ پھر دنیا دے روہاں آ جاندیاں نے دنیا دے دیکھو کتنا بڑا عالم کتنیاں روہاں نے کتنے انسان نے اس تو بعد عالم برزخہ کہ جیریاں روہاں دنیا تو واپس جا رہی ہیں انہیں وہ عالم برزخ چھے ٹھہرائیاں جا رہے ہیں اور انہیں تو اگے عالم محشر ہوئے گا انہیں عالم نے عالم محشر جڑا کے سب تو بڑا عالم ہوئے گا کیوں کہ جس دن عالم محشر ہوئے گا اس دن کوئی روح عالم ارواج نہیں ہوئے گا کوئی مقفیج نہیں ہوئے گی کوئی دنیا تے نہیں ہوئے گی کوئی برزخ چھ نہیں ہوئے گی ساریاں اتھے کتھیاں ہوئے گا اس لئے وہ بہت بڑا عالم کنیاں گیا کہ انہ سارے عالم آباد سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت قرآن دیتا ہے آج تو سیہاں بار دیکھ دے جے یہاں رب بارش ہو رہی اللہ دی رحمت کیسے دی فصل اچھی یا کہیں دے نہیں اللہ دی رحمت کوئی کھول کھڑے دیکھ دے جے کہیں دے نہیں اللہ دی رحمت دریاو آگرہ نہیں اللہ دی رحمت کوئی بندہ تاندروس دا اللہ دی رحمت اے ساریاں چیزیں اللہ دی رحمت دا نظار آوا اور ساں نو پتا اگر اللہ دی رحمت نہ ہو اگر کچھ بھی نہ ہو یہ چیزتے ہیں نا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن دے بیچے ایک صورتہ نورو دے چے جس ورے اپنی اللہ نے ایک شرط رکھی کہ میری رحمت دی شرط بھی سن لو تو پھر اکل دانگ رہ گی جناب سارے وہ پردے جیڑے تھی وہ فاش ہو گئے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دی اہمیت جیڑی تھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی واقیمو صلاتا واتو زکاة واتیو الرسولا لاللہ کم طرح مون کہ تسی نماز پڑھو زکاة دیو میرے نبی دی فرمان برداری کرو تاکہ تو آڈے تے رحم کیسا جا تو یہ اتنی بڑی شرط میرے اللہ نے داست دی تھی کہ جیڑا میرے نبی دی فرمان برداری کردہ ہو دے تے میری رحمت ہوں دی اور تسی یہ جو کچھ دیکھ دے جی یہ بدر جیڑے برسرے نے اللہ دی تسی انہو رحمت کہہ رہے سیت تاندرستی جیڑی ہے انہو اللہ دی رحمت کہہ رہے جیڑے دریامانو رحمت کہہ رہے جیڑے فصلانو رحمت کہہ رہے جیڑے تو یہ چیز انچ رکھو کہ قرآن دا ہے فیصلہ کے جو کچھ بھی ہے سارا نبی دا فرمان بردار ہوئے گا تو فیری رحمت ہوئے جے کو عالم برزخش عالم ارواج زندہ ہوا وہ اونہ را ہوا وہ بھی رسول پاک دا فرمان بردار تابعہ دارہ فیری ہو زندہ جے سرکار دی اتھے بھی اتا ہے تو انہو فرمان برداری کرنی پہنی فیری ہوتے رحمت ہوئے ہیں جیڑا عالم مقفی چا مہا دے پیٹ چا وہ بھی سرکار دی تصدیق کرے گا فرمان برداری کرے گا تو تیر رحمت ہوئے گی جیڑا دنیا دے فیر رہا یا دنیا دے جنہیں تسی نظارے دیکھ رہے جے کائنات دے ہر ذرے جن نبی مجود ہونگے تو فیری رحمت ہوئے گی ادروائی جن قرآن دا ہے فیصلہ کہ جے تسی میرے نبی دی فرمان برداری نہیں کر دیتے تو اڈیتے رحمت نہیں کی بھی جائے عالم برزخ جے سوڑے بندے جاندے نے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دی وجہ تو وہ تھے امن سکون نارو گزارے کہ میں شردہ انتظار کر رہے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے باز دیتاں چون مطلبے ثابت ہویا کہ من تو بعد موت پر دیتاں یہ ہے نیتے بارے کہ من تو بعد ہو مردہ جڑا ہوا انہوں جے سوڑے قبرستان یا آدم بازرکتے لے جاندہ تو انہوں سرکار دی پیلے تصدیق رہے جاندی کہ اے ہو کاؤں نا شکتی ہے پتہ ہی جے سوڑے آندا ہے میرے آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا بات مطلبہ کارنا ہوں گے تصدیق کارتی سکون کارا تو اے چیز ہے کہ نبی پاک جنہیں بھی زداد نے میں علامہ نے ساڑے ایک نیت اللہ مشرقی ہنگلائے لالے انہوں نے ایک کتابہ رسولہ ناظر وہ دے چو لہتے ہیں کہ ابو علیہ وسلم دے بارے لہے دے کہ انہا شیخ عبو الفضل کو تلیم آسل کارتے سی بلکہ انہوں نے شیخ عبو الفضل بلکہ انہ کو تلیم آسل کارتے ہیں انہوں نے ابو علیہ وسلم تو ایک دن وہ شیخ جیرے سی نا انہوں نے صادقے کیا کہ ابو علیہ وسلم انہوں نے کچھ اگلیاں منزلہ زندگی دیاں تیا کن واس تے تینوں شیخ عبد الرحیم کو جانا پہے گا بیت المقدس تو انہوں نے چلے جا انہوں نے جا کے باقی دیم آسل کار او ابو علیہ وسلم اوٹھے جیسے پہنچے نے کہ انہوں نے ملے جا کے انہوں نے انہوں نے خدمت کی تی شیخ عبد الرحیم جیڑے تھی انہوں نے پوچھے آوی آوی تیرا بڑا تو سفر کی تا کی مقصد تیرا ہو کہیں جا جی کے میں کچھ منزلہ جیڑیاں سی یا آسل کرنا چا انہوں نے تیار کرنا چا انہوں نے اس لئے میں انہوں تو آٹھے کو پی جا گیا انہوں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے انہوں نے پہچان دا تین نبی دی پہچان ہوگی یا تیوہ تک او کھموش ہوگی دیکھو نا اسی اسی سانوں کو پوچھے کہ نبی دی پہچان ہوگی تیسی کیوں نے کہنا کہ ہاں جی سانوں پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ تو زیادہ کلمہ پڑھ کے دار وہ کہنے لگے اچھا چال جا تو اتنا گار کہ ہوں بہنی پھیر یا کو کھانا پینا پھیر کھائیں جا گیا نا بیت المقدس دا چکل آ گیا وہ دارا ہوں استاد استاد ہوں دا شکیرت شکیرت دینے وان دینے کہ میں اسے طرح یا کھانا پینا چھڑیا کہ میں گیا چال بیت المقدس دا چکل آ گیا انہاں تو انہاں گیا کہ جی تو واپس آئے چکل آ گیا تو پھر میں انہوں دنسی کی ویک کیا وہ انہوں نے میں واپس آ گیا تو میں آیا تو انہوں نے پوچھے اب کی دیکھے انہوں نے کیا سرکار میں آیا اچھو جی تو نکڑے آنا کہ میں زمین تو ہوں عرش تک دیکھا کہ ایک ذرہ باروی جگہ کھالی نہیں سی میں ہر جگہ نبی نو مجود پایا ہر ذرہ جو میں سرکار دا نور دیکھا سرکار دی چلک دیکھی آسمانہ تک نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہمارے نظارے پھیلے پیس چو کہنے لگے کہ ہون تیرا دین جڑا مکمل ہویا ہون تو کامل مسلمان ہویا اور انہوں نے بھمایا کہ یاد راکھ ابوالحسن جدوں تک کوئی بندہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان ایس مرتبے تک نہیں کر دا وہ ولی دور دی کہ اللہ مسلمان ہوئی کامل نہیں ہوتا تو یہاں کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے نئے ہو ہر ذرے واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح فرمایا کہ میرا نبی جڑا ہر ذرے واسطے رحم ہوتا تو جڑا بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا اتر رحم ہوتا ہوئے گی جو بھی نظارے نے سارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بجا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ دے فرمایا کہ نبی جہ چیز دی جلدی کر رہے ہیں وہ انقریب ہونڈا لیا پھر فرمایا کہ منوے زیب نہیں دن دا کہ میں تیری موجودگی چینہ نارے حال کران کیسی کہ اللہ قرآن دا فیصلہ اللہ حمدہ کیا ہے اے میرے نبی جو کہیں دے نے گصہ منوے بڑھا مازی جو نظر مار کے وہ دنیا وہ قرآن پڑھ کے دیکھ میں تکیسے نسان ہی لین دیتا دوسرا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں نا جو موجود ہوں میں انہوں پھار لے ہوں یہ تیری وجہ تو ساریاں رہتا ہوں وہ اشفاق احمد صاحب ایک بندہ پوچھ ریا کہ رحمت اللہ علیہ مین دا کی مطلب تو نا بڑے پیارے انداز نا درسیا کہ بیٹا رحمت اللہ علیہ مین ہے کہ امد چھوٹ بولے امد بیمانی کرے ظلم کرے زیادتیاں کرے کسے دی پکڑ نہیں ہوں کسے نو باندر نہیں بڑایا جاندہ کسے نو خنزیر نہیں بڑایا جاندہ نا پتھران دی بارچ ہوں دی نا اسمان لال ہوں دا نا چاند جڑا ہوتا نو روشنی دینوں اڑا نا سورج تانو جڑا آن کے دین رات دکھونوں اڑا یہ انہیں کہا سارا کچھ رحمت اللہ علیہ مین دی بجاتا یہ اور رحمت اللہ علیہ مین پچھلیاں امتاں تسی دیکھو آدھ سمود اللہ تعالیٰ قرآن نے خواہ دے کہ وہ اینج بیٹھے سی میں رات ہو رہا آدھ نا پھلے کوئی وہ باغ آ لیا دی کانی قرآن جو سنائیں گی کہ وہ صبح گئے ہوتھے باغ ہی ہے نہیں تھی قرآن پڑھ کے دیکھو نا کوش ایسے سی اللہ ہوں دے میں پتھران دی بارش بسائی سارے نا پھلے دے کسے نو میں کوش کیتا لیکن ایتھے دیکھ لو اے رحمت اللہ علیہ میندہ صدقہ جے اپنے دلان چے چیز بٹھا لو کہ جو بھی تسی کر دے جے رابنا تو کوئی رشتہ داری نینہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جے نے انہاں گناہ گار ہوندے باوجودینیاں نام فرمانیاں کندے باوجود بھی آرام دی نین دن دینے تانو سکون دن دے صاحب تو وہ ڈیگا تو اڈا پردہ راکھ دے پھر تانو روٹی دن دے سویرے تاڑی پکڑنی ہوں دی جو مارجی کار لو یہ سارا کچھ میرے رسول دے صدقے ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جیڑے نے انہاں دے جینچے چیز ہوں دی ہوئے گی کہ غیر مسلم جیڑے نے وہ جی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نوں نے ماندے تیرے ہمتاں دے انہاں دے بھی ہو رہی ہیں دیکھو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دی تائید و تصدیق تو کوئی بندہ نہیں پائے ساگدہ مسلمان ہوئے پاہمیں غیر مسلم ہوئے سارے سرکار دی تصدیق کرتے انکار کوئی نہیں کہا ساگدہ جنہیں انکار کرنا انہیں ختم ہوئے نا غیر مسلم جیڑے نے انہاں دہتا انہوں مسلمان کہنا مسلم کہنا پاکستان انہوں ایک اسلامی ملک کہنا اے حقیدی تصدیق آگے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ماندے نے کہ سرکار ایک نبی نے اور بلکہ اشفاق احمد دی گال پھر دا سرے ہوندھا کہ تُسی شکر گزار شکر کریا کرو کافران دا کہ جیڑے تو انہوں مسلمان آن دے نے تُسی تو انہیں گا اپنے آپ انہوں ایک دوجہ انہوں پتا نہیں کی کوشان دے جے دیکھو نا کوئی کسے انہوں بیدتی آکھنڈیا کو مشرق آکھنڈیا کو کسے انہوں کافر آکھنڈیا کو منافق اے پچے پھر کے کارے انہیں گا شکر گزار بڑھو کافران دا جیڑے تو انہوں صرف مسلمان آن دے نے تو جیڑا کافر جیڑے نے وہ بھی تصدیق کر دیتا انہوں مسلمان کہنا ہے چیز دی تصدیق کا کہ تُسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیجے اور اے چیز نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں ورکہ پہ نوفر جیڑے نے انہوں دے واقعہ تو اے چیز تصدیق ہوئی کہ جس ورے سرکانو وہی نازل ہوئی تو حضرت ختیجہ تُرکوپرہ جیڑیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکان لے کے تو انہوں کو گئنیاں سی وہ چاچا زال بھائی سی آپ انہوں دے عالم کے دا سی تُرائیت تے انجیل دا عالم سی غور کریا کرو مسلک تو اٹھکے وہ دی خوبی کی سی تُرائیت تے انجیل دا عالم سی عود کو لہے گئے کہ یہاں تیونہ نے کیا کہ تُو سی پریشان نہ ہو تُو سی اللہ دے آخری نبی جی تا انہوں اللہ نے نبوت و سرفراز کی تا اللہ نے تا انہوں ایک بہت بڑی ڈیوٹی واسطے چون لیا اور اگلا لفظ جڑا ہونا دا ایس ہی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہندہ جدو ایک قوم تا انہوں ایس شہر چھو کٹے گی طریق پڑھ کے دیکھ لو بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو کیا حضرکار نے فرمایا کہ کیوں میں انہوں اے قوم کیوں کٹے گیوں نہ کیا کہ ایک وقت آئے گا تے انہوں اے شہر چھاٹے کے جانا پہ تو ایک تُرائیت تے انجیل دا عالم جڑا ایک تُرائیت پن ڈالا ایک انجیل پن ڈالا دیکھو کہ اونالے وقت دیاں خبران دے رہا وہ تکو اور تے کوئش نہیں نایا تیارے کو قرآن پڑھ ناڑا دا قرآن تے عمل کرنا رہا ہوئے جہ دے واس تے قرآن آیا ہوئے جہ دے تے قرآن نازل ہویا ہوئے وہ تے بارے تُس ہی کہو کہ پتہ نہیں ہو اگلی گال جان دے ہی کہ نہیں جان دے گو خوف خدا کریا کرو کو تصدیق کر کے گال کریا کرو وہ برقہ بن نوفل کو کی سی جڑائے کنہ سال بعد آپ سرکار گرے نے اجرل کر کے تو پہلے داثرہ کے کاش میں اوث وقت زندہ ہوں میں تو اٹھا ساہ زندہ اور گالکن دا مقصد ہے ہی کہ سرکار ایک دن پور سکون اور آمنا اور اپنے صحابہ بکھے تے صحابہ اذکن لگے کہ سرکار وہ برقہ بن نوفل دے رہے تھی انہا دا کیو یا اوہ اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے انہا دی وفات ہو گئی تو انہا دا حالات حالات کینے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ماندینے صحابہ تا دواز سے ایک خوش خبری کہ برقہ بن نوفل دے رہے انہاں میرے اللہ نے چھڑ دیتا ایس وجہ تو کہ انہاں میری تصدیق کیتی سی میری تعیید کیتی سی صرف انہاں کیا سی کہ تُس ہی اللہ دے آخری نبی جے تو یہاں کے جیڑا بندہ منندہ اپنا اپنا ویوہا غیر مسلم یا آپ سرکار دی تصدیق کر دینے کہ اے ہو نبی نے آخر وزمان نبی بلکہ آلیہ دور چھو تُس ہی دیکھو باعث فخر ساٹھے واستے چیز کہ امریکہ جیسا ملک جیڑا ہوا خودہ صدر ٹرامپ جیڑا ہوا اور قلام پاک قرآن پاک آپ نے یہ سمبلی جلائے گے جاندہ جا گیا اندہ کہ اے کرونا وائرس جیڑا ہوا اور خدا دے بندے ہو آئے اور کتاب آج جیدی برکت نار جیدی وجہ دو ساگ دا امریکہ پانچے اور وہ دی تلاوت کرائی جناب امریکہ دے ایوان دے بیچے اے تصدیق نہیں آئے تو آدھے نبی جیدی اور کی تھی ہے تُس ہی دیکھو اسریلیا جا پچھلے دن آن تُس ہی دیکھا اگل لگی ہی جنگڑاں چاہے انہاں ہر عربہ استعمال کیتا نوے دا عربہ مجدے مجدے مسلمانہ دی شان ہر عربہ استعمال کیتا فائر برگیڈ اور گیسان ہاشا آگے کابو نہیں ہو رہے اس ملک دی جیڑا وزیر آزم سی انہیں مسلمانہ دی مسجد جا کے اس عالم انہوں کیا کہ تُو آدھے مذہب چیک نماز ہے استسکاہ تُس ہی دیکھو پڑھو اللہ تعالیٰ اے ساکر انہوں تال دے بارش پاوے تساڑی آگے بوجھے یعنی کہ انہوں دا کیدہ سی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں مسلمانہ دا پرموی رکھیا وہ مسلمان جیڑے سی اس مسجد جو باہر نکلے نے انہاں نمازیں استسکاہ جیڑی سی پڑھی اور داستے نے کہ پڑھا ہی پھر بارشاں شروع ہو اور وہ آگے جیڑی سی جیڑی کے بہت ساریاں جاننا زیاکار چکیاں سی جیڑی کے جیڑی کنٹرول تو باہر ہو رہی سی او داو خاتمہ ہو گیا آجوی مسلمانہ نو بڑی اہمیت دیتی جان دی مذہب نو بڑی اہمیت دیتی جان دی مسئلہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جیڑے نے غیر مسلم ہونا تو متاثر ہو کہ دنیا نوے پتہ چل چکے آجے حقیقت آگے دین سچا ہے نبی سچا ہندوستان آرے بھی بہت سارے لوگ جیڑے نے احقیدہ اقرار کر دینے لیکن مسئلہ ہے کہ وہ اسلام ہمیں قبول کرنا چاہوں دینے انہوں پتہ دین سچا نبی سچا نجات اتھو یوں نہیں ہیں لیکن ساڑے حلاات اتھاں دینی ہے جنہیں اسلام قبول کرنا انہوں تحفہ چاہی دا روزی روٹی ہو دا مسئلہ وا انہوں تحفہ چاہی دا لیکن اسیں اس پوزیشن چھ نہیں آیا تُسے اپنے پینڈ جو دیکھ لو کوئی بندہ تو آنے تو متاثر ہندہ یا اسلام تو ہندہ یا کسے ویڈا تو ہندہ او اسلام قبول کالی دا اسی ہوتے لیکنی کار دے دو دینہ سی بڑھونے یا شکل بلے بلے جی تیسرے دینے انہوں چھاڑ دینے بے یارو مد یارو اپنی برادری چھاڑ گیا اپنے جیزوں کارب کار چھاڑ گیا انہوں اگلے ایسا بھی نہیں دیتا کچھ بھی نہیں دیتا چاہ جتے جنہا کلمہ پڑیا یہ دے ہوں دیا اسی انہوں کوچھ بھی نہیں کار دے چرا او دروں میں رہا ہے اور اسی انہوں سلا کی دنے کہ انہوں بڑا لکب دنے کے دین دار ساری زندگی کے او دلی میڑا بڑا آگے راکھ دے ہیں دیندارہ جنہوں دیندار کے ہوئے انہوں نے بعد اسلام قبول کی تا رشتہ تک ہو رہا ہوئے تو دے کارپا نہیں مار دیں جاگے وہ توں دیندارہ لے رشتہ کرنے ہیں یہ تیسی صلح دینڈے ہیں جڑا اسلام قبول کرے تو لوگ جڑے نے دلوں اقرار کاری بیٹھے لیں لیکن اسلام قبول حیث تو نہیں کر رہے کہ اسی انہوں نے تفض نہیں دے دو تین دن تو بعد اسی نہیں پوچھ دے بھی دی کوئی ضرورت ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ان پانچ منٹ دا بیان کرنا پہنا ٹیم ویحلو آپنا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمان انتوں پہ لے غریب مجبور کوئی وسائل نہیں ہے کوئی رسورس نہیں ہے شکل بھی خوبصورت ہے اپنی برادری جو نہ دے سجن بیلی پروہ آپ سارے بھی آئے گئے خدا رشتہ نہیں ہو رہا کہ ایک دن آپ پہ ہی دے لے جب بیٹھیں ہاں کسی نے انہوں دسیا انہیں کیا ساد جیڑی تیری پریشانی ہے نا تو اس طرح کار کہ مسلمان انتوں نے جیڑا نبی ہے نا حضرت محمد صلی اللہ انہوں نے دارتے چلے جا ہر مشکل آل ہو جائے گی وہ سرکار آ گیا آنکہ تو کہنے لگا سرکار میں کلمہ پڑھنا چاہونا میں تا دین اسلام جیڑا قبول کرنا چاہونا لیکن میرا ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری شادی انہیں چاہیے دی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بلکل ساتھ تیرا ہے مسئلہ بھی آل ہو جائے تو آج ہو گیا ساتھے دارتے انہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اور اوہ سی محفظ چیئے کیسا سا بھی بیٹھا آسی جیڑا اب دولت ماندوی سی ہوتی بیٹی بھی بڑی خوبصورت اوہ چکراؤ یادر آپ اور اوہ دے دیلت نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے شکوش باد رہن دے سی اوہ سرکار دی اوہ تظیم یا مرتبے تاکنی سی پہنچے جیڑے دوسرے سا با پہنچے سی تے سرکار انہوں پرخ دے سی جان دے سی دلانیاں اوہ دا اوہ دا پتا سی نبی پاس صلی اللہ اوہ بھی سامنے بیٹھا ساتھ نے کلمہ پڑھ لیا تے اوہ دا نال ہے کہ پکارے ہوندہ میں قربان یا رسول اللہ سرکار ہوا ہے انہوں نے آڑ لے جا تے کار جا گے تھے اپنی بیٹی نے آئی دی چھاتی گا دے ایک تے ہو دی بھی پرخ وے چھ مطلوب ہو گی انہوں محفل چھو اٹھے ازر سال انہوں لے گیا اپنے کار چلا گیا رستے چھ بڑے ہوتے خیال آئے بڑیاں انہوں خیال آتا ہے کہ یہ میرے نہ لکھی ہویا کئی باری ہوتے دیل چھے بھی آئی کہ میں نہیں یہ کام کرنا ہے اہمیں ہیں جن تے ہو اپنے کار چلا گیا کچھ صحابہ جیڑے سی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال بھی پیجے کہ جاؤ تُسی بھی ونکار دی با برکت محفل جیڑی ہو تو شامل ہو تُسی بھی ساتھ دیاں خوشیاں کرو اوہ نا سارا انہوں بار کھڑا کر کے کار گیا جا کے لگا کہ تے ہو میں کار دے بیچہ اپنا انتظام ویکھا اپنی بیٹی نو پوچھا تو بیٹی نو کہنے لگا اوہ جیسے لے اندر داخل ہویا تو بڑا پریشان سی چھی رہے تو تو بیٹی کہنے لگی کہ بھائی کیو اے تو تُسی تے سرکار دی محفل چوہ ہے جہا پھر بھی پریشان لگن رہے جیسے پریشانیاں دور ہوں دیاں تُسی پھر بھی اوہ کہنے لگا کہ اوہ تو اندر پریشانی پہ ہیا کہ نبی نے حکم دیتا کہ جا کے اپنی بیٹی دا ہو ساد ایک نوہ مسلمان ہویا بیٹا ہو ایس طرح ہو وہ دے نا تیری شادی دا ہو کہ بیٹی ہونا دی کہنے لگی کہ بھائی جیے تے خوش ہونا لی گا سادی تے کسمت کھول گی میری مہد دنیا دی بڑی اپنا خوش قسمت لڑکی بانگی کہ میرا رشتہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسی کانے گو رہے نو کی دیکھ رہے جے رشتہ کراؤں لڑا دیکھو پچھے کاؤں کہ میری دنیا بانگی میری آخرت بانگی کہ میرا رشتہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا خموش ہو گیا اینی گال سون کے شادی ہو گی جناب نکاہ ہو گیا رخصتی ہو گی اور رخصتی کا ناڑے بھی سرکار دیکھو نا بڑے بڑے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیتا سی کہ ابو بکر نکاہ تو بار سادہ انتظام مکان کھرچہ سارا کارکے ہوا انہاں نے انہاں واسطے مکان بھی لے لے آسی جس ورے اور رخصتی ہو تو ہوئی یا کہ حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے لے کے اس سے مکان تے آگے جناب کہنے لگے سادہ تیرا مکان تُسی دو میں میاں بھی بھی اتھے رہو صرف فرمایا کہ اے پیسے نے پیسے بھی دیتے ہو سارے کہ کوش ضرورت دیا چیزاں کارچنے باقی جڑیاں نے دو مینے یا تین مینے بلکہ پورا طریق لے دی کہ پورے سالدہ حکم دیتا کہ ساد پورے سالدہ کھرچا تے انہوں میں دے رہا تے اس تو بعد تُو پھر کو کام کار لیں کار کار لیں یہ میرے نبیدہ حکم انہوں اندر بٹھا آکے سارا کوش کار کے ساپا چلے گے تو حضرت ساد جڑے نے انہوں نے کوش اندر دا آگے جیدہ لیا تو فوری کیا لگیا اپنی بیگم انہوں کہ کوش چیزیں جڑی یہاں نہیں اور نئی عید میں لے کے انہوں بزاروں پھر آئی زندگی دا آگار کر دیں اندازہ کرو جی وہ چلے گے اور خدا دی قدرت ہو بزار چکے نے مدینہ شہر دے بزار چکے نے اپنیاں کو چیزیں لیا نواستے انہی دیر چھ منادی ہو رہی ہے کہ رستہ دے ہو اللہ دے مجاہد اللہ دے رستے تے لنڈالی فوج جا رہی ہے مجاہد جا رہے ہیں رستہ دے دے ہو وہ حضرت ساتھ جیڑے نے سیڑتے کھڑے نے وہ دکاندہ نو پوچھ دے کون لوگ نے وہ تے نوہ مسلمان ہویا نا وہ کہیں دے آپ بھائی ہے اللہ دے اللہ دے نبی دے دینواستے لوکانا لڑنوارے لوگ نے یہ جہاد کر دے رہے ہیں نبی دے حکم دے نبی دے دشمنہ دے خلاف جا کے لڑ دے رہے ہیں یہ دے بڑے مرتبے مقام آرے لوگ پچھے پلتے ہاں اوڑا کافلا جا رہا سی انہاں جو ایک کوڑ سوانو روکے کہنے لگا کہ یار تو آٹھے جے شاملو اندہ کی شرطان ہے وہ کہنے لگا کوئی بھی نہیں آیا تلوار اسی دنے ہیں زیرا اسی دنے ہیں کوڑا ساہی دنے ہیں جنہیں جانا آجے انہیں کہا پھر میرا بھی انتظام کا لہو جی اتھو ہی حضرت ساہ جڑے نے کوڑے تے بیٹھے تے حضرت ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دا اور لشکر سی کا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتھا کے پچھے کی ہویا لشکر لمح جا رہا سی نا وہ ساہ دوی جڑے مدان جانگ جے پہنچے بیوی کار انتظار کا رہی وہ تھے جانگوئی فتح ہوگی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیڑے نے انہوں نے نبی پاست صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قاصد پہ جا کہ سرگاہ فتح ہوگی زخمی جیڑے نے انہوں نے لاج ہو رہا شہید جیڑے سی وہ لواہ کی اندھ اس پرد کرتے ہیں ایک جوان ایسا ہوتی سانوں پہنچان نہیں ہو رہی ہو گئی شہید ہوگی وہ تھا نا حضرت تھا حضرت نبی پاست صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے پہنچے جس ورے ویکھیا تو کیا لگے وہ ماشاءاللہ اللہ وقت ساتھ ہوں اور پھر سرکار فرمایا کہ صاحبہ اوہ ایڑے مدانیں جانگی چو لشکر آرے سی انہوں نے فرمایا کہ صاحبہ سنو یہ اوہ جوان ہے جیڑی بہت بڑی خواہد سی میرا اسلام قبول کرنا شادی کرنا تیسی یہ دی شادی بھی کرائی آئے انہوں مکانویں دیتا ہے ہر خواہش پوری کی تھی دیکھو یہ کیڑے مرتبے نو پہنچ گیا کیڑے مقام نو بی بی یہ دی کار انتظار کار اور پھر اس سے ویڑے عدیس پڑھ کے دیکھو طریق پڑھ کے دیکھ لو اس سے ویڑے جبرائی اللہ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا سرکار مبارک ہوئے جی سادہ توسری رشتہ کیتا سی نا اسے سادہ اللہ تعالیٰ نے آس مانا تے رشتہ کار کہ اللہ تعالیٰ نے اورانو پوچھیا کہ کوئی ہے میں سادہ دا رشتہ کرنا چاہونا تو بہت پیاری اوران دی سردار ارجیڑی سے انہوں نے کہا یا اللہ میری ایس تو وہ ڈھی خوش نصیبی کے لیے کہ تم انہوں کو کسے دی سپورد کریں تو مطلب یہا کہ مسلمان جیڑے نے جی دو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دا دا سی آپ سرکار دے صحبہ کھل فیر آشدین دا 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 سی جیڑا اسلام قبول کا دا انہوں تفض دیتا جاندہ سی وہ دی یار خواہش پوری کیتی جاندی پتا سی کہ ایک پھرکہ چھاٹ کے آرہا ماں پہ او چھاٹ کے آرہا ایک جائے داد چھاٹ کے آرہا تیاج پہ ہی لوگ اسلام قبول کرنا چاہو دے دین سچا ہوا نبی آخروں زمان نبی اپنے بچے انہوں دسوں خاتموں نبی جین نے کوئی نبی نہیں آئے گا ایسی دین جو سارے دین نجات آ اور سارے ایک چیدہ اقرار بھی کر دے خفیہ کر دے یا سمڑے کر دے لیکن اسلام قبول کن تو تریندے نے اے جیڑیاں شرطہ نے اے برادریاں دے جیڑے بندن نے معاشرہ تھی مجبوریاں جیڑیاں نے اے پچھا نہیں چھاڑ دیاں جاہے داتاں چھڑنیاں پندیاں کار اگو جاگے تفضل نہیں ملدا اور تسی آخری گاہ لیا کہ اللہ دا شکر گزار بنیا کرو ہر ویلے اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالی نے تانو محمد دا امتی چون لیا ایس تو وڈی تاڑی کوئی کھوچ نصیبی نہیں آئے تسی پیدا ہوں دے جی کہ اللہ تعالی تانو اپنے دین لی چون لنگ دا نبی دا امتی چون لنگ دا اور پیدا ہوں دیاں ساری جی سے دے کرنا دے ویچ اللہ تعالی ہوکا دوا دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اے جمن آرہا سنو اللہ اللہ ایکی تو محمد دا رسول اس تو وڈی تے خوش نصیبی کوئی نہیں آئے لوگ کہاں دے کان ترس جانے نے میشر آجنا اے لوگ ایس فکرے نو ترس جانے نے میشر آجنا انہ سارے اللہ دے عذاب جو مقتلا ہوئے لیکن توانو اللہ تعالی اوز نبی رحمت العالمین دے صدقے انشاءاللہ جے دنیا دے ریعت کار رہے ہیں پردے پارے ساڑے گناہ ماں تے سانو مافی میر جان دی روٹی میر جان دی تاندرستی میر جان دی اسی چال فیل ساگ دے بہت سارے گناہ کندے باوجود بھی صدقہ رسول پاک تے اپنے دل چے یقین رکھو کہ میشر دے دنوی ہو رسول رحمت العالمین کیوں ہو؟ عالمہ واسد رحمت نے سارے عالمہ لی تے دو جے سولے میشر دا عالم ہوئے گا وہ بھی تے ایک عالم ہی گنے آگیا نا جدو آپ سارے عالمہ لی رحمت العالمین تے عالمے میشر بھی ایک عالمہ تے سرکار ہوتھے بھی رحمت ہی ہونگے واللہ و غیر الوارسین واسلام علال مرسالین الحمدللہ رب العالمین